سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بات کرتے ہیں باب مدینہ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یوں تو بہت اہم اہم ایسے مسائل ہیں جو آپ پل بھر میں حل کر دیا کرتے تھے آج ہم ان کا ایک ایسا واقعہ پیش کرتے ہیں جس کو آپ نے پل بھر میں حل فرما دیا ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ رات کے اندھیری میں دو عورتوں نے بچوں کو جنم دیا ایک کہ یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور ایک کہ یہاں لڑکا پیدا ہوا لیکن رات اندھیری تھی یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ لڑکے کو کس نے پیدا کیا ہے اور لڑکی کو کس نے پیدا کیا ہر ایک یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ لڑکا میرا ہے چونچہ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دونوں عورتیں اپنا اپنا دودھ نکال کر کے کسی برتن میں پیش کریں چونچہ ایسا ہی کیا گیا دونوں عورتوں نے اپنا دودھ نکال کر برتن میں پیش کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کا جب وزن کیا تو ایک عورت کا دودھ وزنی بھاری تھا اور دودھ عورت کا دودھ ہلکا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس عورت کا دودھ وزنی ہے بھاری ہے لڑکا اسی کا ہے اور جس عورت کا دودھ ہلکا ہے لڑکی اسی کی ہے چونانچہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مسئلہ کس طرح سے حل فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لذکری مصر وحضل ان سے مذکر کے لئے مونس کا ڈبل حصہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے وراست وغیرہ میں مذکر کے لئے ڈبل حصہ رکھا ہے تو میں نے سوچا کہ پھر اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لئے ہر چیز میں ڈبل حصہ رکھا ہوگا لہٰذا میں نے دودھ کا وزن کرایا تو دیکھا کہ جس عورت کا لڑکا ہے وزن اس کے دودھ کا بھی وزنی ہے بھاری ہے اس طرح سے آپ نے ایک قرآن آیت کی روشنی میں اس مسئلے کو پل بھر میں حل فرما دیا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلوہ علیہ حبیب صلوہ علیہ حبیب س Revolution اس 年